اسلام علیکم زندگی گزارنے کے لئے جو جو کام ہم کرتے ہیں جیسے کہ کھانا ہے پینہ ہے سونا ہے اٹھنا ہے جاگنا ہے کپڑے پہنے یہ تمام چیزیں کلچر کہلائے جاتا ہے کلچر ہے way of living the daily routine practices daily routine practices کہیں عام زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک رات کے سونے تک یہ تمام چیزیں ہمارے کلچر کہلائے جاتا ہے اور یہ یونیورسل ہے مطلب دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے تو کسی اور ہر جگہ پہ لوگ یہی کرتے ہیں سورج کے ساتھ اٹھتے ہیں اور رات کو جب چاند غروب ہوتا ہے پھر چاند ہوتا ہے رات تاری ہوتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں اب کیا ہے کہ سب کلچر سب کلچر بچے یہ ہے کہ division distinction and distribution of culture جب divide ہوتا ہے حصوں میں تو اسے سب کلچر کہا جاتا ہے جب کلچر کے مختلف حصے بنا دیتے ہیں مطلب یہ کہ کلچر میں جب ایک دوسرے سے different چیزیں آ جاتی ہیں کلچر کو جب differentiate کیا جاتا ہے into languages into food into marriages جب ہم کلچر کو ان سب چیزوں پر divide کرتے ہیں مطلب یہاں کے practices اور وہاں کے practices میں جو فرق آتا ہے اسے سب کلچر کہتے ہیں ٹھیکے بچے سب کلچر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو divide کرتے ہیں کلچر کے اندر ہم division کرتے ہیں اسے ہم سب کلچر کہتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں کہ division, distinction and distribution of culture into traditions and customs ثقافت میں یا پھر ثقافت میں یا پھر رسومات میں جب ہم ثقافت اور رسومات کی بات کرتے ہیں جو different رسومات ہماری ہوتی ہیں جو different rituals ہم practices کرتے ہیں اسے ہم customs کہتے ہیں جب ہم کلچر کو traditions اور custom میں مطلب کہ ثقافت میں اور رسم وغیرہ جو ہوتے ہیں جو مختلف رسمیں ہوتی ہیں ان میں جو ہم divide کرتے ہیں تو وہ کیا کہلہ جاتا ہے سب کلچر کہلہ جاتا ہے کلچر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سب کلچر جب اسی طریقے کار کو لوگ مختلف طریقوں سے اپناتے ہیں مختلف رسومات کے ساتھ اپناتے ہیں تو وہ سب کلچر کہلہ جاتا ہے اب پاکستان is the country with different people representing different cultures پاکستان اب ایسا ملک ہے جس میں مختلف لوگوں کے مختلف cultures ہیں ٹھیک ہے اب یہ cultures ہوتے کیسے ہیں یا ان cultures کو differentiate کیسے کہ جاتا ہے ہم ان میں differentiation کیسے کرتے ہیں بچے ہر culture کی اپنی language ہوتی ہیں زبان culture ہے بولنا باتیں کرنا culture ہے لیکن کس زبان میں کی جاتی ہے کس language کو ہم prefer کرتے ہیں یہ ہوتا ہے sub culture culture کے اندر sub culture پھر come to dressing کپڑے پہننا culture ہے ٹھیک ہے تمام دنیا میں لوگ جو ہے وہ کپڑے بہنتے ہیں کچھ نہ کچھ استعمال کرتے ہیں جسم ڈاپنے کے لئے لیکن وہ کیا چیز ہیں جیسے کہ اب مسلم شلوار کمیز پہنتے ہیں ٹھیک ہے ہندو ساری پہنتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر کیا ہو جاتا ہے sub culture کا حصہ بنتے ہیں کپڑے پہننا culture ہے اپنے جسم کو ڈاپنا culture ہے اور کس طریقے کا لباس استعمال کرنا ہے یہ sub culture ہے پھر اسی طرح آتا ہے marriage شادی marriage universal practice ہندو بھی کرتے ہیں christians بھی کرتے ہیں jewish بھی کرتے ہیں muslims بھی کرتے ہیں لیکن کس کس رسم کے ساتھ میں نے کہا نا customs کے ساتھ رسومات کے ساتھ کرتے ہیں یہ آتا ہے ہمارا sub culture پھر آتا ہے trade and business کہ ہمارا trade کیا ہے ہمارے business کیا ہے اگر یا ہم agriculture کرتے ہیں یا ہم trade and business کرتے ہیں یہ ہمارا sub culture پھر آتا ہے کہ جی پاکستان کے جو چار مختلف cultures بچے یہ آپ کا حصہ ہے اس chapter کلچرز and sub cultures of پاکستان four dominant cultures of پاکستان پاکستان کے جو چار مختلف اور dominant cultures ہیں وہ کیا ہے پنجابی سندھی بلوچی and پشتون یہ چار dominant cultures پاکستان کے جو پاکستان میں لوگ practice کرتے ہیں زیر استعمال لاتے ہیں ٹھیک ہے بچے اب پنجاب جو ہے وہ largest province ہے پاکستان کا اب پنجاب میں جو ہے آبادی کے لحاظ سے پاہ پنجاب جو ہے وہ largest population ہے یہاں کے لوگوں کی زبان کیا ہے پنجابی ہیں یہاں کے لوگوں کا religion کیا ہے ہم یہ detail میں پڑھیں گے religion practice پنجاب جو قرآن اور سننہ میں پھر یہاں کی literacy rate کیا ہے یہاں کی تعلیم education کتنے لوگ فیصد لوگ جو ہے تعلیم آفتہ ہیں about 66% in urban area and 34% in rural area ٹھیک ہے پھر profession یہاں کے لوگوں کا profession کیا ہے یہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر انگیج رہتے ہیں agriculture میں car painting میں مطلب مختلف پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان جو ہے پنجاب پر depend کرتا ہے کس حساب سے agriculture کے ہیں تو لازمی سی بات جو چیز یہاں پر سب سے زیادہ پائے جاتی ہیں وہ agriculture ہے تو لوگ یہاں زیادہ agriculture ہی کرتے ہیں پھر آتا ہے پروفیش family system یہاں کے جو لوگ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں یہ mostly joint family system میں رہتے ہیں لیکن شہر میں جہاں جہاں بھی شہر ہوتا ہے وہ nuclear family system سے انگیج ہوتا ہے پنجاب کے لوگ زیادہ اردو بولتے ہیں یا پھر پنجابی بولتے ہیں بچی ساری چیزیں آپ نوٹ کریں آگے جا پڑھیں کی عورتیں qualified ہے education میں آگے ہے professional life میں آگے ہے پرکی پر ہوتی politics چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں بہت دل و جان سے پریکٹس کرتے ہیں پیش پیش ہوتے جو دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں بچے یہ کھیتو وغیرہ میں کام کرتی ہیں اپنے فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں شہر کی عورت جوتی ہیں وہ professional life میں آگے تو یہاں کی عورت بھی professionally مطلب ایک profession ہی ہے اگر یہ کماری ہے وہ کماری تو دونوں ایک طرح مطلب 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 مطلب